اس طرح سے ہم اپنے نوڈلز کو فرائی کریں گے اور جب آپ ان فرائی نوڈلز کو اس سوپ کے ساتھ سرب کریں گے نا تو جناب آپ ہورنسار سوپ کو بھول جائیں گے کیونکہ اتنا مزیدار ہوت اور فلیور فول سا بنت ہے اسلام علیکم یوورز کیا حال چال ہے آپ سب کے آج ہم بنائیں گے بنچاؤ سوپ بہت زبردست اور آسان ریسپی ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنا سٹاک تیار کریں گے اس کے لیے ہم لیں گے جناب بھول لیس چکن اور تھوڑی سی ویجیٹیبلز آئیڈ کریں گے ویجیٹیبلز آئیڈ کرنے سے نہ بہت زبردست اور فلیور فول سے قسم کا براث تیار ہوگا ہمارا اس میں میں نے دو لیٹر پانی آئیڈ کیا ہے اور ویجیٹیبلز کے ساتھ ایک چکن سٹاک کیوب بھی آئیڈ کر دیا ہے اس سے بھی بہت اچھا زائی کا نکلے گا اب اس کو ہم پکائیں گے جب تک تب تک ہمارا چکن جو ہے بہت اچھے سے گل جائے جی تو جناب ہمارا سٹاک تیار ہو چکا ہوا ہے اور چکن بھی بہت اچھے سے گل چکا ہوا ہے اب ان تمام ویجیٹیبلز کو ہم نکال دیں گے ان ویجیٹیبلز کو آپ نیکس ڈے چاپ کر کے اپنی کسی بھی سبزی کے سالن میں بھی استعمال کر سکتے اس لئے ضائع نہیں کرنا اچھا ساتھ ہی ہم کچھ ویجیٹیبلز اس سوپ میں آئڈ کریں گے جس میں گاجر بندگو بھی ٹماٹر اور شملا مٹ شامل ہیں کونٹیٹی میں نے کیپشن میں منشن کر دیا چکن کو ہم نے شریڈ کر لیا تھا درہا موٹا موٹا سا آپ نے شریڈ کرنا ہے بلکل باریک نہیں کرنا تاکہ اس کے چنکس کھاتے ہوئے ہمیں پی لوں اچھا اب ایک پین کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر لیسن کے تقریباً چار سے پانچ جوے لے کے وہ پینے آئڈ کیا اور ساتھ میں جو یہ ادرک اور ہری مرچ ہے نا ان دو کو اچھے سے چوب کر کے وہ آئڈ کیا ہے اس کے بعد ساتھ ہی ہم اس کے اندر اپنی ویجیٹیبلز آئڈ کریں گے اور صرف دو منٹ کے لیے ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ ان کا کچھا پر نکل جائے بلکل بہت اوور فرائی نہیں کرنی ہے اب جو ہم نے سٹرک تیار کیا تھا نا اس کو ہم دوبارہ گرم ہونے رکھیں گے جب اس میں بوائل آنے لگے گا تو ہم اپنی اس کے اندر ویجیٹیبلز آئڈ کر دیں گے جو ہم نے سٹر فرائی کی تھی اب اس کے بعد اس کے اندر کچھ سوسز جائیں گے جس میں سویا سوس وان ٹیبل سپون ڈارک سویا سوس جو ہے وہ بھی وان ٹیبل سپون جائے گی سرکا اس کے اندر میں نے تقریباً ڈیڑھ کھانے کا شمچ آئڈ کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم جناب اپنا جو شردڈ چکن تھانا وہ آئڈ کر دیں گے بس اتنی سی سوسز جائیں گے اس کے اندر اور سپائسز میں اس کے اندر وائٹ پیپر جائے گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر بھی ہاف ٹی سپون میں نے دونوں فریش لے کے ان کو تھوڑا سا کرش کر لیا تھا اچھا نمک جو ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے میں نے اس کے اندر ڈیڑھ چائے کا شمچ آئڈ کیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ تمام چیزیں ایکولی اس کے اندر ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں اس کے بعد جناب اس میں ہم کون فلار کی سلاری آئڈ کریں گے میں نے تین ٹیبل سپون جو ہے کون فلار کے لیے تھا اور اس کے اندر دو کھانے کے شمچ پانی کے آئڈ کیے تھے تو اپنی سلاری تیار کر لی تھی اچھا اس کو آپ نے تب تک بوائل کرنا ہے جب تک ریکوائیڈ ٹھکنس آپ کو مل جائے جب سوپ ٹھک ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ایک انڈر آئڈ کریں گے اور اس کو دوبارہ تھوڑی دیر پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ اور اس کے بعد یہ دیکھیں جناب اس کی ٹھکنس بھی ریکوائیڈ لیول جو مجھے چاہیے وہ مل چکا ہے دوسری طرف ہم نے اپنی نوڈلز بوائل کر لیے تھا اور ان کو ہم فرائے کریں گے تب تک جب تک کہ یہ کرنچی سے بن جائے اس کے بعد جناب ہم اس کے اندر آئڈ کریں گے تھوڑا سا فریش دھنیا اور ساتھ ہی جو ہرہ پیاز ہوتا ہے اس کا گرین پورشن ہم آئڈ کریں گے اس سے گانیشن کریں گے اس کے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپورن نیز مورد ہے نناب اب جناب اس کو آپ بول میں سرف کریں گے ساتھ ہی اگین تھوڑا سا اس کے اوپر گانیش کریں گے دھنیا اور ساتھ میں اپنے فرائیڈ نوڈلز رکھیں گے اس کے اندر اور اوپر سے تھوڑے سے سب سپیاز بھی آٹ کر دیں گے اس سے طرح بڑا اچھا کلرپول سا لگے گا یہ دیکھیں جناب اس کی تھکنس کی کنسسٹینسی کیسی ہے اور ماشاءاللہ سے جو چکن کے چانکس ہیں وہ تو بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں تو جناب آپ اس سوپ کو ضرور ان سردیوں میں ٹرائے کیجئے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے یہ پی لیا تو آپ کو اس کا چسکہ لگ جائے گا اور آپ ہارن سار سوپ کو بھول جائیں گے کیونکہ اس کے جو فلیورز ہیں وہ بہت ہی سٹرانگ ہاٹ اور زبردستے قسم کے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا کیسی لگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ